ہلو بچو آج ہم لے کیا ہیں اوکلن کیانو پریوک کے ایکسرسائز 6 دسمالوں 1 کے سوالوں کو یدی آپ نے اسے پہلے والے سوالوں کو نہیں دیکھا ہے یا اس کے بعد والے چپٹر کے سوالوں کو نہیں دیکھا ہے تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپسن باکس میں جائیے وہاں پر لیں کہ سبھی چپٹر کے سیریل سے مل جائیں گے چلی بچو پہلا نمبر سوال آئیے دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے آپ کے سکین پر سوال کہہ رہا ہے برت کے چھت فل میں پریوکتن کی در اس کی تجہ آر کے ساپکس گیاد کیجئے بچو ہمیں گیاد کرنا ہے دی اے بٹے ڈی ٹی اسے بولتے ہیں چھت فل میں پریوکتن کی در کیا بولیں گے اسے چھت فل میں پریوکتن در یہ ہمیں گیاد کرنا ہے سوال میں کہہ رہا ہے اس کا معنی گیاد کیجئے اور کہہ رہا ہے جس کی تجہ دی ہوئی ہے پہلے نمبر میں تجہ کتنی دی ہے بچو تین سینٹی میٹر اور دوسرے نمبر میں تیجہ کتنی دی ہے بچو چار سینٹی میٹر آئیے نکالتے ہیں سب سے پہلے ہم لکھیں گے برد کا چھتر فل کیا ہوتا ہے ٹھیک بچو آئیے دیکھتے ہیں برد کا چھتر فل کیا ہوتا بچو یہ برابر ہوتا ہے پائی آر سکوئر یہ ہوتا ہے برد کا چھتر فل تو کس کے ساپ ایک آر کے ساپ ایک کوسن میں کہہ رہا نا تو لکھیں گے ہم آر کے ساپ ایک اوکلن کرنے پر تو آر کے ساپ ایک آکلن کریں گے ڈی اے بٹے ڈی آر پائی کاؤسٹنٹ ہے پاور سامنے آ جائے گی ٹو آر ہوگا کیوں بچو ٹو آر ہو جائے گا اب یہ کام کرو یہاں پر آر کا مان رکھ دو آر برابر کتنا رکھو گے اس میں بتاؤ آر برابر تین رکھ دو دھیرے سے تین سینٹی میٹر سوال نمبر ایک میں کہہ رہا نا تو یہ پہلا نمبر ہے نا تو ڈی اے بٹے ڈی آر برابر پائی انٹو ٹو انٹو آر کمان ہے تین تو اس کی ویلو کتنی آ جائے گی سکس پائی آ جائے گی کس کی ڈی اے اپاونڈ ڈی آر کی ویلو کتنی آ جائے گی سکس آ جائے گی اب اس کی ماترہ کیسے لکھو گے میٹر سینٹی میٹر پر دیکھئے بچوں یہ چھت پھل کا ہوتا ہے سینٹی میٹر سکوئر پرتی آر کا ہوتا ہے سینٹی میٹر سینٹی میٹر سکوئر پرتی سینٹی میٹر ہی آئے گا ٹھیک ہے یہ آگیا آپ کا پہلا انسر اب اسی کا دوسرا بھی بچا ہے دوسرا بچا ہے ہمیں بچ جان آ رہے ہیں آپ پر کتنا رکھیں گے آئیے دوسرا نمبر دیکھتے ہیں ڈی اے برابر ڈی ٹی ہم اوپر پروپ کر چکے ہیں کیا ٹو پائی آر دیکھیں نا ٹو کو کنارے کر دیا پروپ کر چکے ہیں نا تو یہاں پر آر برابر چار سینٹی میٹر رکھنے پر یہ بان رکھو ڈی اے پاؤنڈ ڈی ٹی برابر ٹو پائی آر کے جنگیں چار رکھو گے تو ڈی اے بٹے ڈی ٹی برابر آ جائے گا چاہ دونی آر پائی سینٹی میٹر سکوئر پر سینٹی میٹر یہ بھی آپ کا انسر آ چکا ہے آپ اسے نوٹ کر لو چلے بچوں دوسرا نمبر سوال آپ کے سکین پر کیا کہہ رہا ہے پڑھئے سوال کہہ رہا ہے ایک گھن کا آئتن آٹھ سینٹی میٹر کیو پر سیکنڈ کی در سے بڑھ رہا ہے تو بڑھنا مطلب پلس لگا دینا کیا دیا آپ گھن کا آئتن نا تو بتا آئتن ہوتا ہے بھی تو ڈی وی اپاؤن ڈی ٹی کتنا دیا ہے آٹھ سینٹی میٹر کیو پرتی سیکنڈ تو بچوں سینٹی میٹر کیو پرتی سیکنڈ نا تو یہ در سے بڑھ رہا ہے تو یہ پلس ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے تو آپ پلس ملک ہوگے اور کہہ رہا ہے اس کا چھت فل کس در سے بڑھے گا تو اس کے پرشت کا چھت فل کس در سے بڑھے گا تو ڈی اے اپاون ڈی ٹی پوچھ رہا ہے بچو یہ نکالنا حجب کی اس کے کناروں کی لمبائی بارہ سنٹی میٹر ہے تو بھجا مان لیں کناروں کی لمبائی کتنی ہیں بارہ سنٹی میٹر تو اے مان لیا بارہ سنٹی میٹر یہ بھجا مان لیا اس کے کناروں کی لمبائی مطلب بھجا ہے یہ دیا ہے تو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے گھن کا آیتن لگاؤ گے کیا لگاؤ گے گھن کا آیتن ٹھیک ہے تو گھن کا جو آیتن ہے بچو وہ ہوتا ہے وی برابر ایک یو اب لکھیں گے ٹی کے ساپ ایک کیا کرنے پہ آوکلن آوکلن کرے گا ٹی کے ساپ ایک تو کیا آئے گا ڈی وی بٹے ڈی ٹی پاور سامنے آئے گا تھری اے سکوئر ایک آفیس سے کریں گے ڈی اے کیا ہوگا ڈی اے پونڈ ڈی ٹی یہ ہی تو ہوگا بچو یہاں بٹا اس کو ہم سمیہ کرنے ایک مال لے رہے ہیں کیا مال لے رہے ہیں ایک مال لے رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد لگائیں گے گھن کا چھتر فل گھن کا چھتر فل گھن کا چھتر فل کیا ہوتا بتا سکتے بچو اے برابر سکس اے سکوئر اب یہاں بھی لکھیں گے ٹی کے ساپ ایک اور وہ کلن کرنے پر تو ڈی اے بٹے ڈی ٹی برابر سکس کاؤسٹنٹ ہے پاور کہا ہے گی سامنے ٹو اے ایک آفیس سے کریں گے ڈی اے پونڈ ڈی ٹی آ جائے گا اس کو تھوڑا اچھا لکھیں گے تو ڈی اے بٹے ڈی ٹی برابر چھے دونی بارہ اے ڈی اے بٹے ڈی ٹی اسے سمی کرن دو مان لیں گے ٹھیک بچو اب ہم یہاں کیا کرنے والے ہیں سمی کرن ایک میں دو کا بھاگ دینے والے ہیں کیا دینے والے ہیں سمی کرن دو میں ایک کا ایک کا بھاگ دینے پر بھاگ دینے پر دو بیٹا تو دو یہ ہے ڈی اے بٹے ڈی ٹی جب بھاگ دیں گے اس کا ڈی وی بٹے ڈی ٹ برابر لگا کے بارہ اے ڈی اے بٹے ڈی ٹ جب بھاگ دیں گے کس کا اس کا تھری اے سکوئر ڈی اے بٹے ڈی ٹ تو یہاں کیا کیا کڑے آئے گا بچو آپ دھیان سے دیکھنا اسے پورا کڑی آئے گا ایک اے سے کڑی آئے گا تین اکم تین تین چوک بارہ کیا بچا بیٹا میرے پاس بہت دھیان سے دیکھنا ڈی اے بٹے ڈی ٹ برابر بچو یہاں پر کیا وال بچا میرے پاس فور اور بٹے میں اے بچا فور بٹے اے بچا ہے نا فور بچا اے اسکوئر تھا اے کہ یہ بٹے میں ادھا جا کے گڑے ہو جائے گا ڈی وی بٹے ڈی ٹ ٹھیک ہے اب یہاں پر مان رکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ بتائیے گا فور اے کمان کتنا دیا بچو بارہ یہاں لکھ دو بارہ انٹو ڈی وی اپاون ڈی ٹ کمان دیا ہے آٹھ آٹھ لکھ دینا یہاں پر ٹھیک بچو اس کا گھڑا کرو آٹھ چوک بتیس بٹے بارہ ڈی اے بٹے ڈی ٹ اب اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ڈی اے بٹے ڈی ٹ کس کے پہاڑاس یہ کٹ رہا چاس کی کا پہاڑاس کٹ رہا چار اٹھے بتیس چار تیاں ہی بارہ تو یہ آرہ کتنا آٹھ بٹے تین اس کو اور کیا لکھ سکتے بچو اس کا یونٹ نکالو گے تو چھت فل کا ہوتا سینٹی میٹر سکوئر پرتیس سیکنڈ یہ اس کا انصر ہے بچو آپ اسے نوٹ کر لو چلیے بچو تیسر نمبر سوال کیا کہہ رہا آئیے دیکھتے ہیں کہ رہا ایک برت کی تیجہ سما روپ سے تین سینٹی میٹر پر سیکنڈ کی دل سے بڑھ رہی ہے بچو تیجہ بڑھ رہی ہے تو ڈی آر اپاون ڈی ٹی تین سینٹی میٹر پر سیکنڈ کی دل سے کیا ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے تو بڑھے گی پلس گھٹے گی تو معنی سے آر رکھنا اتنا اگر آپ گیاد کیجئے برت کے چھت فل کس دل سے بڑھے گا چھت فل مان لیا اے اور چو کیا ہے اے ہے تو ڈی اے بٹے ڈی ٹی ہم سے پوچھ رہا ہے ٹھیک ہے اور کہہ رہا ہے یدی تیجہ آر ہے آر برابر دس سینٹی میٹر آپ کو دیا ہوا ہے ٹھیک بچو چلی ہم آپ کو فارما لگاتے ہیں ہاں پر کیا ہے برت ہے نا تو برت کا چھت فل میں نکالنا تو پہلے لگاؤ برت کا چھت فل برت کا چھت فل کیا ہوتا بچو یہ برابر پائی آر سکوائر اب لکھیں گے آدھر نا پر سیکنڈ ہے نا تو لکھیں گے ٹی کے ساپ ایکش ٹی کے ساپ ایکش اوہ کلن اوہ کلن کرنے پر تو دی اے بٹے ڈی ٹی پائی کانسٹنٹ بہار آگیا پاور سامنے آگی ٹو آر آر کا فیسے کریں گے ڈی آر اپاون ڈی ٹی اب یہاں پر بیٹا مان رکھیں گے ہم سب کا کیا مان رکھیں گے آئیے دیکھتے ہیں ڈی اے بٹے ڈی ٹی برابر دیکھیں بچھو ڈی اے اپاون ڈی ٹی برابر پائی انٹو ٹو انٹو آر آر کمان کتنا بچھو دس انٹو ڈی آر اپاون ڈی ٹی کمان کتنا تین اس کو سالپ کرو بچھو پائی کمان رکھ دے رہنے دے رہنے دو پائی کمان تو پائی تین دونی چھے دہا ہم ساٹ تو اسے ہم لکھ سکتے ہیں ڈی اے اپاون ڈی ٹی برابر ساٹ پائی سینٹی میٹر سکوئر پر سیکنڈ یا اس کا انسر ہے نوٹ کرلو بچھو چلے بچھو چوتھا نمبر سوال پڑھتے ہیں کیا کہہ رہا چوتھا نمبر سوال میں ایک پرویورتن سیل گھن کا کنارہ تین سینٹی میٹر پر سیکنڈ کی در سے بڑھ رہا ہے گھن کا کنارہ یہ ہوتا بچھو تو ڈی اے بٹے ڈی ٹی دیا ہے تین سینٹی میٹر پر سیکنڈ سے بڑھ رہا ہے تو بڑھنا مطلب پلس میں لکھنا بڑھ رہا ہے نا بچھو اور کہہ رہا ہے تو گھن کا آیتن کس در سے بڑھے گا تو ڈی وی بٹے ڈی ٹی پوچھ رہا ہے تو بچھو آپ کو یہ کمان دیا گیا ہے سب سے پہلے آپ لگائیں گے گھن کا آیتن کیا لگائیں گے بچھو گھن کا آیتن کیا ہوتا ہے بڑھ رہا ہے کیوں اب لکھیں گے ٹی کے سا پیکچھ اور وہ کلن کرنے پر تو ڈی وی بٹے ڈی ٹی پاور آئے گا سامنے ایک کم کریں گے اوکلن پھر سے ایک ہا کریں گے ڈی اے پان ڈی ٹی اب یہاں پر مان رکھی آئیے بچھو ڈی وی بٹے ڈی ٹی برابر تین ایک آئے سکوئر اے کیا ہے دس دس کا سکوئر گھنے ڈی اے پانڈ ڈی ٹی کا مانہ تین ہے اب اس کو تھوڑا سالب کریے تین گھنے سو گھنے تین اور تین ترکہ نو نو سو تو ڈی وی اپانڈ ڈی ٹی برابر آیتاں کیا ہوتا سینٹی میٹر کیوب بٹی سیکنڈ یہ اس کا انصر ہے بچھو نوٹ کر لو انصر آ چکا ہے چلی بچھو پانچوئر نمبر سوال پڑھتے ہیں کیا کہہ رہا پانچوئر نمبر سوال میں ایک اسے جھیل میں ایک پتھر ڈالا جاتا ہے اور ترنگے برتاکار میں پانچ سینٹی میٹر پر سیکنڈ کی گتی سے چلنے لگتی ہیں تو بڑھا پانچ سینٹی میٹر پر سیکنڈ کہہ رہا تو برتاکارون لگ تیجہ دیا یہ بچھو ڈی آر پاؤنڈ ڈی ٹی کیونکہ برت میں تیجہ ہی تو ہوتی ہے اور ماترک دیکھو سینٹی میٹر ہے تو دوری تو ہوا تو پانچ سینٹی میٹر پر سیکنڈ کی گتی سے چلنے لگتی دھیرے بڑھ رہی ہے جب برتاکارنگ کی تیجہ آر دیا کتنا آٹھ سینٹی میٹر ہے تو اس سنڈ گھیرا ہوا چھتر فل کس در سے بڑھ رہا ہے تو بچھو ڈی اے اپاؤن ڈی ٹی آپ سے پوچھ رہا ہے تو بچھو آپ لگائیں گے برت کا چھتر فل کیا لگائیں گے بچھو یہاں پر برت کا چھتر فل بتائیے برت کا چھتر فل کا فارمولہ کیا ہوتا ہے تو اے برابر ہوتا ہے بھجہ اسکوئر کیا ہوتا ہے برت کا نہیں پائی آر سکوئر ہوتا ہے برت کا ہوتا بھجہ اسکوئر تی کے یہ برت ہے نا تو لیکھیں گے ٹی کے ساپ ایک اوکلن کرنے پر آئیے یہاں پر کرتے ہیں اوکلن تو ڈی اے بٹے ڈی ٹی پائی رہنے دو پاور سامنے آئے گا ٹو آر آر کا فیزہ کریں گے ڈی آر اپاؤن ڈی ٹی یہاں پر مان رکھیں گے پائی ٹو آر آر کمان کتنا ہے آٹھ ڈی آر اپاؤن ڈی ٹی کمان کتنا ہے پانچ تو کتنا جائے گا آٹھ پنچالے دونی اسی پائی کیا جائے گا بچو اسی پائی اب اس کا یونٹ کیا ہوگا اگر دیکھا جائے تو سینٹی میٹر سکوئر پر سیکنڈ یہ کس کمان آگیا ڈی اپاؤن ڈی ٹی کمان آ چکا ہے اسے آپ نوٹ کر لو چلی بچو سکس نمبر سوال پڑھتے ہیں کیا کہہ رہا چھ نمبر سوال میں ایک برت کی تیجہ جیرو دسمالو سیون سینٹی میٹر پر سیکنڈ کی در سے بڑھ رہی ہے تیجہ ہوتی آر ادھر مطلب ڈی آر اپاؤن ڈی ٹی جیرو دسمالو سیون سینٹی میٹر پر سیکنڈ کی در سے بڑھ رہا ہے تو اس کی پردھی کی بردھی کی در کیا ہوگی پردھی کیا ہوتی بچو اس مان لے رہے ہیں ڈی ایس بٹے ڈی ٹی کو ستن مان برت کی پردھی ٹھیک ہے یہ ہو گیا تو کیا کریں گے پردھی کو اس سے بھی مان سکتے ہیں سی سے بھی مان سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں رکھنا تو مانا برت کی پردھی لکھنے جارہا ہے برت کی پری دھی ٹھیک بچو اور اس میں اس کی پردھی جو ہوتی ہے اس کو مان لیا اس برابر ٹو پائی آر ٹھیک ہے اب لکھیں گے ٹ کے ساپیک اور کلن کرنے پر تو ڈی ایس بٹے ڈی ٹی ٹھیک ہے ڈی ایس بٹے ڈی ٹ اور ٹو پائی کاشٹنٹ ہے آر کا کریں گے ڈی آر اپاون ڈی ٹ آئے گا اور ڈی ایس بٹے ڈی ٹ ٹو پائی آر آر کو ڈی آر اپاون ڈی ٹ کو ڈی ایس بٹے ڈی ٹ کی ویلو آ جائے گی ساتھ دنی چودہ ڈی ایس بٹے ڈی ٹ کی ویلو آ جائے گی اس کا انصر ہے بچو نوٹ کر لو بچو ساتھ و نمبر سوال آپ کے سکین پر ہے کیا کہہ رہا ساتھ و نمبر سوال پڑھئے کہہ رہا ایک آیتہ آیت کی لمبائی ایکس ہے تو بچو آیت کی لمبائی کتنی ہے ایکس ہے ٹھیک ہے لمبائی ایکس ہے ٹھیک ہے اور پانچ سینٹی میٹر پر منٹ کی دل سے گھٹ رہی ہے تو بیٹا یہ کیا ہو گیا لمبائی اگر ایکس ہے تو بیٹا یہ جو ایکس ہے ڈی ایکس اپاؤن ڈی ٹ وہ کتنے کی دل سے گھٹ رہی ہے پانچ سینٹی میٹر پر منٹ منٹ نا منٹ کی دل سے گھٹ رہی ہے ٹھیک ہے اس کو لمبائی ہندی میں آپ لکھ لو ٹھیک وچھو پانچ سینٹی میٹر پر منٹ کی در سے گھٹ رہی ہے اور کیا کہہ رہا ہے اس میں آئیے دیکھتے ہیں اور اس میں کہہ رہا ہے چوڑائی وائی ہے چلو چوڑائی جو اس کی ہے وہ وائی ہے تو یہ چار سینٹی میٹر پر منٹ کی در سے بڑھ رہی ہے اچھا بڑھ رہی ہے تو ڈی وائی اپان ڈی ٹی جو ہے وہ پلس میں لکھیں گے چار سینٹی میٹر پر منٹ ٹھیک ہے جب x ورابر کتنا دیا ہے جب x ورابر 8 سنٹی میٹر اچھا اچھا x ورابر 8 مان لے چلو والاک سے مان لو x ورابر 8 سنٹی میٹر اور y ورابر 6 سنٹی میٹر ہے تب پہلے نمبر میں کیا گیاد کرتا ہے پریماب اور 6 فل میں پریویتن کی در تو یہ نمبر پہ ہمیں گیاد کرنا پریماب پریماب کو اس سے مان لے رہے اس تو ds upon dt یہ گیاد کرنا یہ پریماپ میں پریورتن کی در پریماپ میں پریورتن کی در ڈاٹ ڈاٹ ہے آگے لکھ لینا اور بی نمبر میں ہمیں کیا گیاد کرنا بچوں چھت فل میں پریورتن کی در کیا آیت کہنا تو ڈی اے بٹے ڈی ٹی برابر کوشتن مارک یہ کیا ہے چھت فل میں پریورتن چھت فل میں پریورتن نکالنا ہمیں اتنی چیز نکالنی ہے تو اس کے لیے بچوں ہم آپ کو کچھ فارمولے بتانے جا رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں پہلے آیت کا پریماپ کیا ہوتا بچوں آیت کا جو پریماپ ہوتا اسے میں اس مان لے رہے یا ایس برابر ہوتا ہے لنبائی پلس چوڑائی یہ ہوتا ہے لنبائی پلس چوڑائی ٹھیک ہے لنبائی پلس چوڑائی اب اسے لکھیں گے ٹ کے ساپ ایک ساوکلن کرنے پر ٹ کے ساپ ایک ساوکلن کرنے پر تو ڈی ایس بٹے ڈی ٹی آ جائے گا دو تو کاشنٹ ہے باہر ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو ہم لکھیں گے ایکس کو ڈی ایکس بٹے ڈی ٹی پلس وائی کو لکھیں گے ڈی وائی اپاون ڈی ٹی اب یہاں مان رکھ دو سب کا ٹو ڈی ایکس اپاون ڈی ٹی کمانڈ مائنس فائیب ہے اور ڈی وائی اپاون ڈی ٹی کمانڈ پلس کا چار ہے تو اس کو لکھیں گے مائنس ون آئے گا تو مائنس کا دو آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا سینٹی میٹر پر میناٹ کی در سے جو ڈی ایس اپاون ڈی ٹی ہے وہ گھٹے گا بیٹا بڑھے گا نہیں گھٹے گا کیونکہ مائنس میں آیا ہے ٹھیک ہے اب آئیے دوسرا فارمولا اس کا لگاتے ہیں کیا آئیت کا چھت پل یہ تو پہلا تھا ٹھیک ہے اب یہیں دوسرا لگاتے ہیں آئیت کا چھت رفل کیا ہوتا بچو آئیے یہاں پا دیکھتے ہیں چھت فل کیا ہوتا بچو اس کا لمبائی گڑے چوڑائی لمبائی گڑے چوڑائی لمبائی گڑے چوڑائی آئیے یہ ہو گیا فارمولا اب لکھیں گے ٹی کے ساپ ایکس ٹی کے ساپ ایکس اوکلن کرنے پر جب اس کا ٹی کے ساپ ایکس اوکلن کریں گے تو کیا ہے بتائیے ڈی اے بٹے ڈی ٹی پہلے کا روکا دوسرے کا اوکلن پہلے کا روکا دوسرے کا اوکلن ڈی وائی اپان ڈی ٹی پلس دوسرے کو روکا پہلے کا اوکلن یہ فنکسن اوکلن میں سکھایا گیا تھا اب یہاں پر مان رکھو بچو ایکس ایکس کو لکھ سکتے ہیں آٹھ انٹو ڈی وائی اپان ڈی ٹی کو لکھ سکتے ہیں چار پلس وائی وائی کا مان ہے چھے دیکھ لیجئے چھے اور ڈی ایکس اپان ڈی ٹی کا مان ہے مائنس کا پانچ تو اب اس کو لکھیں گے آٹھ چوک بتیس چھے پانچ تیس تو آیا دو ڈی اے بٹے ڈی ٹی کی جو وائیلیو آ گیا دو سینٹی میٹر سکوئر پر مینٹ تو بچو یہ انسر اس کا اسے آپ نوٹ کر لو پہلے بچو آٹھوہ نمبر سوال پڑھتے ہیں کیا کہہ رہا آٹھوہ نمبر سوال میں یہ گمبارہ جو صدو گولاکار رہتا ہے ایک پمپ دوارہ ناؤسو سینٹی میٹر کیوب گیس پرتیس سیکنڈ بھر کر فلایا جاتا ہے بٹا پرتیس سیکنڈ ہے نا اس کا مطلب یہ کیا دیا ہے کیوب ہے تو آیتن ہو گیا یہ ڈی وی اپاون ڈی ٹی کا مان دیا ہے ناؤسو سینٹی میٹر کیوب پرتیس سیکنڈ ٹھیک ہے کہہ رہا پرتیس سیکنڈ بھر کر فلایا جاتا ہے تو گمبارے کی تجہ میں پریوطن کی در گیاد کیجئے ڈی آر اپاون ڈی ٹی گیاد کیجئے یدی تجہ دیا ہو آپ کو کتنا پندرہ سینٹی میٹر تو بچوں یہاں پر لگائیں گے گولہ کا آرہا ہے تو گولے کا آیتن لگائیں گے بیٹا گولے کا آیتن کیا ہوتا ہے بی برابر فور اپاون ٹھری پائی آر کیوب یہ ہوتا ہے گولے کا آیتن اب لکھیں گے ٹی آر ٹی کے ساپس اوکلن کرنے پر ٹی کے ساپیکچ اوکلن کرنے پر آئیے یہاں پر کرتے ہیں ٹھیک ہے اوکلن کرنے پر تو ڈی وی بٹے ڈی ٹی برابر کاشٹن کو روک دیں گے ہم فور اپاون ٹری پائی یہ کاشٹن پاور سامنے آئے گی ٹری آر سکوئر آر کا کریں گے فیر سے ڈی آر اپاون ڈی ٹی اب مان رکھیں گے بٹا سب کا کیا رکھیں گے مان تو یہاں پر بچوں دیکھو تین سے تین کینسل ہو جائے گا فور پائی آر کی ویلو کتنی ہے پندرہ پندرہ کا آل اس کو ڈی آر اپاون ڈی ٹی کتنا ہے نکالنا ہے نا ڈی وی اپاون ڈی ٹی کمان کتنا ہے نو سو یہاں نو سو لکھ دو آپ اور ڈی آر اپاون ڈی ٹی تو نکالنا ہے تو یہاں پر کیا آپ کو پائی کمان رکھنا پڑے گا نہیں تو بینہ پائی میں ہی نکال لو کوئی دکت نہیں ہے تو یہاں پر ہوگا کیا نو سو فور پائی پندرہ کا اس کو دو سو پچیس گڑے ڈی آر بٹے ڈی ٹی ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھئے کتنی بار میں جائے گا یہ اب اس کو نیچے لگا کے ڈی وائڈ دے دو تو دو سو پچیس کم دو سو پچی دو سو پچیس چوکو چار تو چار سے چار بھی کٹ گیا اب بچا کتنا ون برابر پائی ڈی آر اپاون ڈی ٹی تو یہاں سے ڈی آر اپاون ڈی ٹی کا اگر مان نکالو گے تو ون بٹے پائی آئے گا بھائی پائی کو نیچے لگا دیں گے اب اس کی میونٹ کیا ہوگی سینٹی میٹر پر سیکنڈ نوٹ کرلو بچو یہ انسر ہے آپ کا نائے نمبر سوال بچو آئیے پڑھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے ایک گمبارہ جو صدو گولاکار رہتا ہے جس کی تجیا پریوطن سیل ہے تجیا کے ساپکس آیتن کی پریوطن کی درگیات کرو جب تجیا دس سینٹی میٹر ہے بچو آر برابر دس سینٹی میٹر دیا ہے اس کے تجیا کے ساپکس آیتن کے پریوطن کی درگیات کرنا ہے تب ڈی وی اپاون ڈی آر گیات کرنا ہے ٹھیک ہے تو کیسے گیات کریں گے بچو گولا ہے تو گولے کا آیتن لگائیں گے گولے کے آیتن کیا ہوتا ہے 4 اپاون 3 پائی آر کیوب اب کیا لکھیں گے آر کے ساپکس آکلن کرنے پر آئیے یہاں کریں ٹھیک ہے بتائیے بچو تو اس کا کریں گے تو ڈی وی اپاون ڈی آر آر کے ساپکس کہہ رہے ہیں در نا سامنے کے ساپکس نہیں کر رہے ہیں یہاں پر کہہ رہا ہے اس پیسل آر کے ساپکس کرو تو 4 اپاون 3 پائی اپاون 3 کو ایسے رہنے تو پاوت سامنے آئے گی 3 آر سکوائر فیر سے نہیں کریں گے کیونکہ آر کے ساپکس کریں گا تو وہ نہیں ہو جائے کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ کڑے آئے گا ڈی وی اپاون ڈی آر برابر فور پائی آر کی بیلو کتنی ہے دس تو دس کا ہول سکوائر تو فور پائی انٹو ٹین کا سکوائر سو تو آئے گا چال سو پائی ڈی وی اپاون ڈی ٹی اسے سینٹی میٹر کیوب پر سینٹی میٹر بھی لکھ سکتے ہو یا سینٹی میٹر سکوائر بھی لکھ سکتے ہو کوئی دکھت نہیں ہے سینٹی میٹر سکوائر بھی لکھ سکتے ہو نوٹ کلو بچو چلی بچو دس نمبر سوال پڑھتے ہیں دس نمبر سوال آپ کے سکین پر کیا کہہ رہا ہے ایک پانچ میٹر لمبی سیڑھی دیوار کے سہارے جو کی ہوئی ہے نا سیڑھی کا نیچے کا سیرہ جمین کے اس دیوار سے دو سینٹی میٹر دو سینٹی میٹر پر سیکنڈ کی در سے کچا جاتا ہے دیوار پر اس کی اس کی اچائے کس در سے گھٹ رہی ہے جب سیڑھی نیچے کا سیرہ دیوار سے چار میٹر دور ہے چلی بچو آج ایک ڈائیگرام بناتے ہیں تو بچو یہ ایک سیڑھی ہے جو پانچ سینٹی میٹر کی ہے یہ دیوار کا سیرہ ہے یہ نیچے طرف کھیچ رہے تو یہ بڑھ رہی ہے اچائے دیرے دیرے نیچے آ رہی تو گھٹ رہی ہے تو بچو جب یہ دوری بڑھے گی تو یہ دوری کیا ہوگی کم ہوگی اس کنڈیسن میں ہمیں کیا کیا دیا دیکھ لیجئے ایکس کی یہ جو ویلو دیا ہے یہ پانچ ہمیں دیا ایکس کمان دیا ہے کیونکہ یہ دوری کیا ہو رہی ہے یہ در سے کھیچا جاتا ہے تو یہ دور جا رہی ہے تو یہ مطلب یہ دی ایکس اپاون ڈی ٹی جو ہے وہ دو دور ہو رہا تو بڑھ رہی ہے سمجھئے گا دو سینٹی میٹر پس سیکنڈ کی دل سے یہ دور جا رہا تو دور جا رہا تو پلس میں لکھ دیا تو دیوار کی اچائے کس دل سے گھٹے گی یہ نیچے آئے گا جبکہ سیڑے کا نیچے سیرہ جو ایکس کمان ہے وہ کتنا دیا چار میٹر دور ہے ایکس کے ویلوی بچو چار میٹر دیا ہوا جا رکھنا تو ہمیں نکالنا کیا ہے ہمیں نکالنا کس دل اچائے کس دل سے گھٹے رہی ہے ڈی و آئی اپاون ڈی ٹی کا مان ہمیں نکالنا ہے ٹھیک ہے آئیے بچو نکالتے ہیں سب سے پہلے ہم کیسے نکالیں گے ہم چتر میں آئیں گے کرنہ یہ a b کا سکوئر برابہ لمبہ کا سکوئر b o کا سکوئر پلس ادھار کا سکوئر a o کا سکوئر تو جو کڑھیں وہ پانچ ہے جو لمبہ y سکوئر ہے اور یہ ادھار x سکوئر ہے ٹھیک ہے بچو اب اس کو پہلے ہم ادھر لکھ دے رہے ہیں x سکوئر پلس y سکوئر برابہ 25 ایسے لکھ سکتے ہیں پانچ کے سکوئر اب یہاں لکھیں گے ٹی کے ساپ ایکس ٹی کے ساپ ایکس اوکلن کرنے پر ٹھیک بچوں تو جب یہاں سے اوکلن کریں گے تو کیا آئے گا آپ بہت دھیان سے بتائیے گا تو بچوں ٹو ایکس ڈی ایکس اپاون ڈی ٹی ٹو آئی ٹو وائی ڈی وائی اپاون ڈی ٹی کاشنڈ کا جیرو ہو جائے گا کاشنڈ کا اوکلن جیرو ہو جائے گا تو بچوں یہاں پر اس کا مان نکالنا تو سب کا مان مان رکھنا پڑے گا ایکس کی ویلو آپ کو بتا ہے ڈی ایکس اپاون ڈی ٹی ویلو بتا لیکن وائی کی ویلو نہیں بتا تو آج بچوں آئی کا مان نکال لیتے ہیں کیسے نکال لیں گے سمی کرنے سے ایک مان لو ٹھیک ہے تو ایک کام کرو لکھو جہاں پر سمی کرنے ایک میں ایکس برابر کتنا دیا ہے چار چار رکھنے پر رکھو بیٹا سمی کرنے ایک میں چار کے سکویر پلس پچیس کا اس کو برابر پچیس تو اس کو برابر پچیس مانس چار کے سکویر سولہ دا جا کے ماینس ہو جائے گا تو وائی سکویر برابر گھٹائیں گے پچیس سے سولہ جائے گا نائن آئے گا تو وائی برابر آئے گا پھری جب اجیئے روٹھتار ہو گے تو طریری سینٹی میکر وائی کی ویلو آ چکی ہے ٹھیک ہے تری سانٹی میٹر آ جائے گا اب آج اندس ہیں ساری ویلو کو ٹھیک ہے ٹو ایکس ایکس کی ویلو ہے چار ڈی ایکس اپاون ڈی ٹی کو ویلو ہے دو پلس ٹو وائی وائی کی ویلو کتنی ہے تھری ڈی وائی اپاون ڈی ٹی برابر جیرو تو اس کو گھڑا کریں گے دو دونی چار چار چوک سولہ پلس تین دونی چھے ڈی وائی اپاون ڈی ٹی برابر جیرو تو اس کو دھر بھی دیں گے سکس ڈی وائی برابر ڈی ٹی برابر مائنس کا سولہ آئیے بچو یہاں بتا دے رہے ہیں ڈی وائی اپاون ڈی ٹی کی ویلو نکال نہیں ہے تو یہ بٹے میں جائے گا سولہ بچے چھے اسے آپ کاٹ سکتے ہیں جس سے بھی کاٹنا ہو کیسے کاٹو گے چار سے نہیں دو سے کاٹو دو اٹھے سولہ دو تین آئی چھے تو اس کا انصر کتنا آگیا بچو آٹھ بٹے تین سینٹی میٹر پر سیکنڈ کی دس یہ گھٹ رہی ہے کیونکہ یہ مائنس میں آ چکا ہے نوٹ کرلو بچو بچو گیاروان نمبر سوال آپ کے سکین پر ہے پڑھئی ہے کیا کہہ رہا ہے ایک وکر دیا ہے جو آپ کو کیا دیا ہے سکس وائی برابر ایکس کیوب پلس ٹو ٹھیک بچو یہ آپ کو دیا ہے گتی کر رہا ہے وکر ان بندوں کو گیات کیجئے جو ایکس نیزسان کی تلنا میں وائی نیزسان سے آٹھ گنا تیورتہ سے بدل رہا ہے بچو آٹھ گنا تیورتہ سے بدل رہا بدلنا ملک پریورتن ہونا تو یہاں میں کیا دیا ہے بیٹا جو ایکس کے نیزسانک ہے جو وائی کا نیزسانک ہے سمجھئے گا وائی کا جو نیزسانک ہے وہ آٹھ گنا ہے کیا کس کی تلنا میں ایکس کی تلنا میں دیکھا نا ایکس کی تلنا میں وائی کے نیزسان آٹھ گنا بدل رہا تو جو وائی یہ آٹھ گنا ایکس کی تلنا میں بدل رہا یہ دیا ہے کیا ہے بچو یہ دیا ہے آپ کو سوال میں ایک سمیکن بھی ہے اور اس کے بعد کہہ رہا ہے اس میں گیاد کرنا ہے بندو کو گیاد کرنا بچو یہاں پر x اور y کا معن گیاد کرنا ہے تو یہاں گیاد کیا کرنا ہے بندو x, y کی ویلیو کو میں گیاد کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے بچو یہاں پر سمیکن ایک معن کے اوکلن کرو ٹی کے ساتھ سمیکن ایک کا تی کے سامنے کے ان ایک کا تی کے ایکس کے ساپکس کر دیں کیا او نو یہاں تی ہوگا بچو یہ کیا ہے تی ہے ٹھیک ہے تی کے ساپکس اوکلن کرنے پر کرو بچو سکس ڈی وائی اپاون ڈی ٹی پاور کہاں آئے گی سامنے آئے گی کہاں جائے گی بچو اس کی پاور سامنے تھری ایکس سکوئر فیسے کریں گے ڈی ایکس بٹے ڈی ٹی پلس جیرو ہو جائے گا کاشٹن کا اوکلن کیا ہو جائے گا جیرو جو بچے گا اب اس کو کاٹ دو تین سے جب تین سے کر جائے گا تین اکم تین دونی چھے تو ڈی وائی اپاون ڈی ٹی برابار ایکس سکوئر ڈی ایکس بٹے ڈی ٹی اسے ہم سمی کرنے دو مان لے رہے ہیں ٹھیک بچو اب ہم کیا کریں گے سمی کرنے ایک و دو کا بھاگ دیں گے ٹھیک ہے اس کو کام کرو سمی کرنے دو مان لو کیا مان لو اس کو دو اس کو تین مان لو نیچے والے کو کیا مان لو تین ڈی وائی اپاون ڈی ایکس برابار ایکس سکوئر ڈی ایکس اپاون ڈی ٹی جب بھاگ دیں گے سمی کرنے اس کا تو ڈی وائی اپاون بچو یہاں ٹی ہے میرے ٹھیک ہے ڈی وائی اپاؤن ڈی ٹی کا جب بھاغ دیں گے بٹے آٹھ ڈی ایکس بٹے ڈی ٹی تو کیا کڑی آئے گا بتائیے یہ پورا کڑی آئے گا پورا کڑی آئے گا ٹو برابر ایکس سکوئر برابر آٹھ آئے گا اس کو ادھر بھی دیں گے تو دو گڑے آٹھ برابر ایکس سکوئر تو ایکس سکوئر برابر سولہ ہو جائے گا تو x برابر آ جائے گا چار x کی value کتنی آگئی چار آگئی تو x کا مان سمی کہنا ایک میں رکھتے ہیں سمی کہنا ایک میں ایک میں رکھو بچھو 6y برابر دو کا کیوب پلس 2 بہیا دو نہیں چار بہیا چار کا کیوب کا دو لیو 6y برابر چار کا کیوب چka چھو 64 چھو 64 پلس دو تو 6y برابر چھو چھٹ یہ آئے گا بچو تو یہاں پر اگر ہم y کا مان نکالیں تو کتنا آئے گا تو بچو یہاں پلس منس تو میں کی ویلو نکالیں گے پلس مائنس ہوگا چار ٹھیک ہے جب روٹ ہٹا ہوگا تو یہ پلس مائنس چار ہوگا تو ایک بار مائنس چار بھی آئے گا دو ویلو آئیں گے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر کیا ہوگا y کی ویلو آ جائے گی چھیک کم چھیک کم ٹھیک ویلو اتنی تو یہاں پر جو ہمیں بندو ملا وہ کیا ہوگا چار قومہ گیارہ اب دوسری بندو بھی آئے نکال لیتے ہیں ایکس برابر پہلے ہم یہ علمان رکھیں ٹھیک اب لکھو ایکس برابر منس چار سمیہ کرنے ایک میں رکھنے پر جب سمیہ کرنے ایک میں آئے یہ رکھتے ہیں سکس وائی مائنس دو کا ہول کیو مائنس چار ہوگا بچو چار ہے نا اب پلس دو تو سکس وائی چار سکس وائی برابر دو کم کرو تو مائنس دو کم ہو جائے گا تو بان سٹھ بچے گا پھر اس کو ہم کاٹیں گے کس سے دو سے کاٹیں گے کیونکہ دو ہی سے کٹے گا دو تیاں ہی چھے دو تیاں ہی چھے دو ایک کم چھے تو وائی کمانا جائے گا اکتیس بٹے تین کتنا جائے گا بچو وائی کمان اکتیس بٹے تین تو یہاں پر جو میرا ایک بندو اور ملے گا ہم کو وہ کیا ملے گا ایکس کمہ وائی ایکس مائنس وائی کتیس دس ملو تھری تو یہ بندو ہمیں مل جائے گا نوٹ کلو بچو چلے بچو بارہ نمبر سوال پڑھتے ہیں بارہ نمبر سوال کیا کہہ رہا آئے پڑھتے ہیں ہوا کے ایک بلبلے کی تیجہ ایک بٹے دو سینٹی میٹر پر سیکنڈ کی در سے بڑھ رہی ہے تیجہ کیا ہوتی بچو ڈی آر اپاون ڈی ٹی برابر ایک بٹے دو سینٹی میٹر پر سیکنڈ کی در سے بڑھ رہی ہے تو بلبلے کا آئیتن کس در سے بڑھے گا آئیتن بولے تو ڈی وی اپاون ڈی ٹی برابر کوسٹر مارک یدی آر برابر دیا ہے ایک سینٹی میٹر تو بچو اس سوال میں کرنا کیا ہے مانا بلبلہ کیسا ہوتا گول ہوتا ہے کیا ہوتا بلبلہ گول ہوتا نا تو گولے کا آئیتن کیا ہوتا بچو فور اپاون تھری پائی آر کیوب تو کیسے لگائیں گے بچو ڈی وی اپاون ڈی ٹی برابر فور پائی بٹے تین اب آر کا کریں گے تھری آر اسکوئر بھائی پاور سامنے کا ایک کم کر دیں گے آر کا پھر سے کریں گے ڈی آر اپاون ڈی ٹی اب یہاں پر بچو مان رکھیں گے ڈی وی اپاون ڈی ٹی برابر تین سے تین کینسل فور پائی آر کا مان کتنا دیا ہے ون ون کا سکوئر ڈی آر اپاون ڈی ٹی برابر فور پائی ون کا سکوئر ون ہوگا تو ایک بٹے دو دو سے بھاگ دے دو گئے تو ڈی وی اپاون ڈی ٹی برابر دو سے بھاگ دو گئے تو پائی سینٹی میٹر کیوب پر سیکنڈ یہ آپ کا انصر ہو جائے گا نوٹ کر لو بچو چلی بچو تیرہ نمبر سوال پڑھتے ہیں کیا کہہ رہا تیرہ نمبر سوال ایک گمبارہ جو صدی اور گولہ کار رہتا ہے کا پریبطن تین بیاس دیا ہے بیاس مندلہ ڈی میٹر کتنا دیا ہے تین بٹے ٹو ٹو ایکس پلس ون تو اس کی تجہ آدھی ہو جائے گی تری بٹے فور ٹو ایکس پلس ون ہو جائے گا کہہ رہا ایکس کے ساپے ایکس آیتن پریبطن کی درگیات کرو تو ڈی وی اپاؤن ڈی ایکس برابر کوشتن مارکی یہ نکالنا ہے تو گولہ کار گولے کا آیتن کیا ہوگا بچو گولے کا آیتن کیا ہوگا بی برابر فور اپاؤن تھیری پائی آر کیوب ایکس کے ساپے یہاں پر ایکس ہے اوہ نو صحیح ہے آر کمان رکھو یہ تو بچو آر کمان رکھنے پر آر کمان رکھنے پر تو بی برابر کتنا ہو جائے گا جب آر کمان یہ رکھو گے فور اپاؤن تھیری پائی آر کا کیوب جب اس کا کیوب کر رہے گا تھی تین کا کیوب کیا ہو جائے گا ستائیس چار کا کیوب چار چھوگ سولہ چھوکو چونسٹھ ٹھیک ہے اب اس کا کیوب ہو جائے گا ٹو ایکس پلس ون کا ہول کیوب یہی تو ہوگا اب اسے آپ تین سے کٹ بھی سکتے ہو کٹ دو چاہے تو جب تین سے کٹ ہی آگا تو کیا بچے گا تین نوہ کتنا ہوگا تین نوہ ستائیس نائن پائی بٹے سولہ آئے گا جب اس کو چار سے کٹ ہوگے چار اکم چار چار چھنگ چوبیس ٹھیک ہے یہ بچے گا اب لکھیں گے ایکس کے سا پیکچ اوکلن کرنے پر ڈی وی بٹے ڈی ٹی برابر نائن پائی بٹے سولہ پاور سامنے آئے گی اسے ایک کم کرو ٹو ایکس پلس ون کا ہول سکوئر ہو جائے گا اب اس کا فیل سے کرنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو بچے اس کو سالو کر لیتے ہیں یہی میرا انسر ہو جائے گا تو بچے اس کو ہم لیس سکتے ہیں ڈی وی اپاون ڈی ٹی تین نوہ ستائیس پائی تین نوہ ستائیس پائی بٹے سولہ اور ٹو ایکس پلس ون کا ہول سکوئر تو بچے یہ جو ہے ہمارا انسر اس کو آپ سالو نہیں کیا جا سکتا اسے آپ نوٹ کر لو نمبر سوال پڑھتے ہیں کیا کہہ رہا چودہ نمبر سوال میں ایک پائپ سے ریت بارہ سینٹی میٹر کیو پر سیکنڈ کی دس سے گر رہی ہے یہ کیا ہے بارہ سینٹی میٹر کیو پر سیکنڈ کی دس سے گر رہی ہے تو گرتی ریت ایک سنکوے کار بناتی بٹا سنکو بناتی تو سنکو کا آیتن یا رکھنا بٹا یہ کس کا آیتن ہوگا آپ سنکو کا اور کہہ رہا ہے جس کی اچائی صدو تجہ کی چھٹا بھاگ ہے جو اچائی ہے وہ تجہ کی چھٹا بھاگ ہے ٹھیک ہے یہ بتا رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے اس میں تو اس کی اچائی کی صدر سے بڑھ رہی ہے تو اچائی پوچھ رہا مطلب ڈی ایچ اپاون ڈی ٹی کا مان پوچھ رہا ہے اور جبکہ اچائی اس کی دی ہوئی ہے کتنی چھار سینٹی میٹر آئی بچوں نکالتے ہیں کیسے سنکو کا آیتن لگاتے ہیں سنکو کا آیتن کا فارمولہ بتائیے بی برابر کتنا ہوگا ون اپاون تھری پائی آر سکوئر ایچ آر کو پہلے اچائی میں کنمٹ کرو ایک بٹے تین پائی آر کی ویلو ہے آر کی مان یہاں سے بچوں اگر ہم آر کی ویلو نکالیں تو کیا نکلے گی سکھ سے ایچ نکلے گا کی نہیں بھئی آر کی ویلو نکالو گا تو سکھ سے ایچ نکلے گا تو ایک کام کرو تو پائی آر کی ویلو یہاں رکھو سکھ سے ایچ کا ہول سکوئر انٹو ایچ اس کو سالپ کرو گیٹا ایک بٹے تین پائی چھے کا اسکوئر چھتیس ایچ سکوئر انٹو ایچ پہلے سے ہے تو تین سے کٹیں گے تو بارہ آ جائے گا بھئی تین اکام تین تین دونی چھے تو بارہ پائی ایچ کیوب آ جائے گا ٹھیک بچو اب ہم یہاں پر لکھیں گے ٹی کے ساپ ایک اوکلن کرنے پر ڈی وی بٹے ڈی ٹی برابر بارہ پائی پاور سامنے آئے گا تھری ایچ سکوئر ڈی ایچ اپاون ڈی ٹی بچو یہاں پر سب کا یہ مان رکھتے ہیں ڈی وی اپاون ڈی ٹی کا مان کتنا ہے بارہ بارہ پائی تھری ایچ کی ویلو کتنی ہے چار چار کا سکوئر ڈی ایچ اپاون ڈی ٹی تو بارہ بارہ کینسل ہو گیا بچو اب یہاں پر کیا کریں گے اس کو سولپ کریں گے ون برابر چار کا سکوئر سولہ 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 بچے بارہ تالیس فٹی ایٹ پائی ڈی ایچ بٹے ڈی ٹی تو بچو یہاں سے ڈی ایچ اپاون ڈی ٹی کی جب ویلو نکالو گے ڈی ایچ اپاون ڈی ٹی کی جب ویلو نکالو گے تو ایک بٹے فٹی ایٹ پائی سینٹی میٹر پر سیکنڈ آئے گا یہ میرا انصر ہے اسے آپ نوٹ کر لو چلی بچو پندر نمبر سوال پڑھتے ہیں کیا کہہ رہا پندر نمبر سوال میں یہاں پر ایکس اکائیوں کے اتبادن میں سمبند کی کچھ لاغت دیا ہوا بچو سی آف ایکس برابر کتنا دیا ہے جیرو دسملو جیرو جیرو سیون ایکس کیو مائنس کا جیرو دسملو جیرو جیرو تھری ایکس سکوئر اور اس میں کچھ دیا ہوا بچو کیا دیا ہے پلس کا پندرہ ایکس پلس چار ہزار یہ دیا ہے تو سترہ اکائیوں کے اتبادن میں جو یہاں پر ایکس اکائی ہیں تو سترہ اکائی ہیں مطلب ایکس برابر سترہ دیا ہے تب اس کے اتبادن میں سیمان تلاگت گیاد کیجئے اس کے اتبادن میں تو ایک کام کرتے ہیں بچو اس کا مطلب ہم اس میں گیاد کرنا ہے ڈی سی اپاؤن ڈی ایکس یہ گیاد کرنا بچو ہے اس کی لاغت ہے کیا اس کی لاغت ہے مطلب مول ہے آئیے نکالتے ہیں تو لکھیں گے اس کا ایکس کے ساپ ایکس ایکس کے ساپ ایکس اوکلن کرنے پر کریں اوکلن ڈی سی بٹے ڈی ایکس پاور سامنے آئے گی جب پاور سامنے آئے گی تو ہو جائے گا یہ تھری ایکس سکوئر مائنس جیرو دسمان لو جیرو جیرو تھری پاور سامنے آئے گی ٹو ایکس پلس پندرہ ایکس کا ون ہو جائے گا کاشن کا جیرو ہو جائے گا ٹھیک بچو اب یہاں پر مان رکھ دو ایکس برابر کتنا رکھنے پر ایکس برابر سترہ رکھنے پر رکھو بچو سی اپاؤن ڈی ایکس ڈی سی اپاؤن ڈی ایکس تو اس کا مان رکھیں گے جیرو دسمان لو جیرو جیرو سیون گوڑے تین گوڑے ایکس برابر سترہ کا سکوئر کتنا ہوگا بچو سترہ کا سکوئر بتائیے سترہ کا سکوئر ہو جائے گا ٹو ایٹ نائن مائنس جیرو دسمان لو جیرو جیرو تھری انٹو ٹو انٹو ایکس ایکس کی ویلو کتنی ہے بچو سترہ پلس پندرہ تو بچو جب آپ ان کا گوڑا کریں گے آئیے گوڑا کرتے ہیں جب آپ ان کا گوڑا کریں گے تو کیا آئے گا آپ کا انصر بچو جب آپ ان تینوں کا گوڑا کریں گے تو آپ کا انصر آ جائے گا سکس دسمان لو جیرو جیرو سکس نائن مائنس بچو ان کا گوڑا کرو گے تو ان کا تو یہ انصر آ جائے گا جیرو دسمان لو ون جیرو ٹو پلس کا پندرہ جب ہم سب کو سولپ کریں گے تو میرا انصر آ جائے گا کتنا بیس دسمان لو نائن سکس سیون یہ آ جائے گا لاغت کیا آ جائے گے بچو سیمان تمول آ جائے گا جو بھی ہے اتنے روپے مان لو یا کچھ بھی ہوگا جس کی لاغت ہے ٹھیک ہے نوٹ کر لو چلے بچو سولہ نمبر سوال کو دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا سولہ نمبر سوال کسی اتپادن کی ایکس اکائیوں میں بکرے سے پرابت کل آئے دیا ہے بچو آر کی ویلو دیا ہے کتنا دیا ہے تیرہ ایکس سکوئر پلس ٹونٹی سکس ایکس پلس پندرہ ٹھیک ہے سیمانت آئے گیاد کیجئے جبکی ایکس برابر کتنا ہے ساتھ تو بچو یہاں گیاد کرنا ہے ڈی آر اپاون ڈی ٹ اے ڈی ایکس گیاد کرنا ہے اسے ہم لوگ کیا بولتے ہیں سیمانت آئے کیا بولیں گے اسے سیمانت آئے یہ ہمیں گیاد کرنا ہے تو کیسے گیاد کریں گے بچو ایکس کے ساپ ایکس ایکس کے ساپ ایکس اوکلن کرنے پر ڈی آر اپاون ڈی ایکس تیرہ پاور سامنے آئے گی ٹو ایکس ٹونٹی سکس ایکس کا ون ہو جائے گا پلس اس کا جیرو ہو جائے گا اسے ہم بھی سکتے ہیں سیمانت لاغت سیمانت آئے تیرہ گوڑے دو گوڑے ایکس کے ویلو کتنی ہے سات پلس ٹونٹی سکس اب یہ کتنا ہو جائے گا اس کو تھوڑا سا ادھر لکھتے ہیں سیمانت آئے آپ کی ہو جائے گی تیرہ دنے چھبیس ستے ان کا گوڑا کریں گے تو کتنا ہو جائے گا بچو آئیے تھوڑا اچھا کر لیتے ہیں چھبیس گوڑے سات پلس ٹونٹی سکس ٹونٹی سکس ہمیں کامن کر لیا سیون پلس ون آ جائے گا ٹونٹی سکس برابر ایٹ ہو جائے گا ٹونٹی سکس میٹ کا گوڑا کریں گے تو دو سو آٹھ آ جائے گا روپے میں یہ سیمانت لاغت ہے بچو نوٹ کر لو چلی بچو سترہ نمبر سوال آئے پڑھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے ایک برت کی تیجہ دیا ہے آپ کو سکس سینٹی میٹر تو کہہ رہا آر کے ساپیک چھے چھت فل میں پریبطن کی درگیات کیجئے ڈی اے اپون ڈی ٹی ان میں سے کونس آپسن سیکھ ہے آئیے اس کو نکالتے ہیں تو برت کا چھت فل کیا ہوتا ہے برت کا چھت فل ہوتا ہے پائی آر سکوئر اب لکھیں گے یہاں پر کس کے ساپیکس آر کے ساپیکس کہہ رہا نا تو یہاں آر کر دینا ٹی بٹچو تو اب لکھیں گے ہم یہاں پر آر کے ساپیکچ آہوہ کلن کرنے پر کیا آہوہ کلن کرنے پر تو ڈی اے بٹے ڈی آر پاور کہاں ہے کہ سامنے پائی کاؤسٹنٹ ہے ٹو آر ہو جائے گا آر کے یہاں کتنا رکھو گا بچو چھے دونی بارہ بارہ پائی آپ کا انصار آ جائے گا ڈی اے پاؤن ڈی ٹی ماترہ کیا ہوگا سینٹی میٹر سکوئر پر سینٹی میٹر یا کیول سینٹی میٹر بھی لکھ سکتے ہیں تو آپ کا آفشن نمبر کون سا صحیح ہوگا بی پہ آپ ٹک لگا دینا ٹھیک بچو چلی بچو اٹھاروہ نمبر سوال پڑھتے ہیں کیا کہا ہے اٹھاروہ نمبر سوال ایک اتپادن کی ایک سکائیوں کا بکرہ پرابت اکول آئے آر ایکس آپ کو دیا ہے کتنا دیا بچو تھری ایکس سکوئر پلس چھتیس ایکس پلس فائب سے پردان کیا جاتا ہے او ایکس برابر دیا ہے پانچ تو کیا گیاد کرنا سیمانت آئے کیا گیاد کرنا بچو سیمانت آئے ہمیں گیاد کرنا ہے تو کیسے گیاد کریں گے بچو ہم نے آپ کو فارملہ بتایا ہے اس کا اکولان کردو کس کے ساپ ایکس ایکس کے ساپ ایکس او کلن کرنے پر جب کرو گے تو کیا آئے گا ڈی آر اپاؤن ڈی ایکس پاور سامنے آئے گی ٹو ایکس چھتیس ایکس کا ون کاشنڈ کا جیرو تو ہو جائے گا دو تیاں ہی چھے ایکس کی ویلو کتنی ہے پانچ چھتیس اکم چھتیس چھے پنچے تیس پلس چھتیس کتنا ہو جائے گا بچو جوڑنے پہ یہ سیمانت آئے ہو جائے گی آپ کی سیمانت آئے جوڑو بیٹا ان دونوں کو جب جوڑو گے تو کتنا ہوگا بچو یہ ویلو پندرہ ہے نا تو یہاں پندہ رکھو گے پندہ چھتیس نبی کتنا ہو جائے گا نبی چھتیس کتنا ہو جائے گا ایکسو چھبیس تو آپ کا آف سن نمبر کون سا دی سائی ہے تو آف سن نمبر دی آپ کا سائی ہے اس پر ٹک لگا لو دوستو یدی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک سیئر اینڈ کمنٹ کریے اور بھی اگر آپ کسی ٹاپک پہ ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کریں تو ہم اس پر بہت ہی جل سے جل ویڈیو کو بنائیں گے شکریہ دھندیواد شکریہ دھندیواد